بسم اللہ حیر احمان الرحیم اسلام علیکم سامین امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے ہم کاشانہ بصیرت یوٹیوب چینل پر جس کتاب کو مل کر پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے گناہان کبیرہ اور یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر فور جس ٹاپک کو مل کر پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے بہتان کی قسمیں آئیے مل کے دیکھتے ہیں اس میں ساتھ ساتھ ہیڈنگ ہے خدا پر بہتان خدا پر بہتان سب سے سخت بہتان ہے جیسا کہ خدا سورہ صف میں فرماتا ہے انبرٹڈ کومہ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو خدا پر بہتان لگاتا ہے انبرٹڈ کومہ یہ تھی سورہ صف کی آیت نمبر سیون مثلا وہ لوگ جو خدا کی عدالت یا حکمت سے انکار کرتے ہیں جس طرح پیغمبروں کی نبوت سے انکار کرنے والے درحقیقت خدا کی حکمت کے منکر ہیں اسی طرح قیامت کے منکر بھی ہیں اور وہ لوگ بھی جنہوں نے خدا کا شرک ٹھہرایا ہے اور اس طرح خدا کے لیے طرح طرح کے بہت سے شرک کے قائل ہو چکے ہیں کیونکہ علم کے بغیر تمام باتیں محض افترہ اور الزام ہیں جن کے لیے قرآن مجید کی آیتوں میں سخت تنبیہ کی گئی ہے اور جہنم کا وعدہ کیا گیا ہے بلکہ خدا پر بہتان کو کفر کے لوازن میں داخل کیا گیا ہے سورہ نحل میں کہا گیا ہے انبرٹڈ کومہ آیت نمبر ایک سو پانچ حقیقت میں وہ لوگ بہتان لگاتے ہیں جو خدا کی آیتوں پر ایمان نہیں لائے ہیں اور یہی لوگ جھوٹے ہیں اور انبرٹڈ کومہ یہاں پہ کلوز ہو گیا نیکس شیڈنگ ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام علیہ السلام پر بہتان پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آئمہ علیہ السلام پر بہتان بھی خدا پر بہتان کے برابر ہے مثلا یہ کہ ان کو جادوگر پاگل شاعر جھوٹا خود پسند اور خود غرص کہیں انبیاء وآئمہ حدہ صلوات اللہ علیہ السلام کی بلند مرتبت نسل اور خاندان پر لگائے جانے والے برے اتحامات کی تفصیل کے لیے ایک الگ کتاب کی ضرورت ہے یہاں اس تفصیل کے بیان کی گنجائش نہیں ہے اب نیکس شیڈنگ ہے لوگوں پر بہتان باقی تمام لوگوں پر لگائے جانے والے اتحام کی دو قسمیں ہیں کبھی بے تحقیق بات کہنا ہے یعنی جو عیب ثابت نہ ہوا ہو اور جو یقینی نہ ہو بلکہ صرف بدگمانی کی بنیاد پر اسے دوسرے سے منصوب کر دیا جائے کبھی افترہ ہے یعنی جس عیب کے بارے میں یہ جانتا ہے کہ وہ اس شخص میں نہیں ہے یا جس کام کے بارے میں یقین رکھتا ہے کہ وہ اس شخص سے ظہور میں نہیں آیا ہے اس غریب کی دشمنی میں اور اس سے منصوب کر دیتا ہے اور اس سے بھی برا یہ ہے کہ جو عیب جو خود تحمت لگانے والے میں موجود ہو اس سے پیچھا چھڑانے کے لیے اسے دوسرے سے منصوب کر دیتا ہے اور اپنی گندگی پر اور اپنی گندگی اس پر چپکا دیتا ہے جو پاک دامن ہے خوب ظاہر ہے کہ یہ خدا کے بندوں پر لگایا جانے والا بدترین قسم کا بہتان ہے جیسا کہ خدا سورہ نسا میں فرماتا ہے انورٹڈ کومہ کہ جو شخص غلطی سے چھوٹا سا گناہ کر بیٹھتا ہے یا جان بوجھ کر کوئی گناہ صغیرہ یا گناہ کبیرہ کرتا ہے اس کے بعد اسے کسی بھی بے گناہ کے سر مند دیتا ہے تو اس نے گویا ایک برے افترہ کو یعنی ایسے جھوٹ کو کہ جس سے بے گناہ شخص دنگ رہ جاتا ہے اور سریعی گناہ کو اپنے اوپر لاد لیا انورٹڈ کومہ کلوز سورہ نسا کی آیت نمبر ایک سو بارہ کو ہم نے پڑھا نیکسٹ ہیڈنگ ہے کافر پر بھی بہتان لگانا حرام ہے لکھا ہے تفسیر من حجمیم نون حجیم میں لکھا ہے کہ تعمہ توئے این میم ہے تعمہ بن عبیرق علف بے یہ رے قاف کے تین بیٹے تھے جن کے نام بشر مبشر اور بشیر تھے ان تینوں میں سے بشر منافق شخص تھا اور وہ ایک رات کو فتادہ بن نومان فیتے علف دال ہے فتادہ بن نومان کے گھر میں نقب لگا کر داخل ہو گیا اور آٹے کا ایک چرمی تھیلا چہرے میم چھوٹی ہے تھیلا جس میں ایک زرہ چھپا کر رکھی گئی تھی چرالایا اتفاق کی بات ہے کہ تھیلے میں ایک سراغ تھا جس سے آٹا گرتا جاتا تھا یہاں تک کہ بشر اپنے گھر پہنچا پھر وہ تھیلا زید بن السمین کے گھر لے گیا جو یہودی تھا اور اسے اس کے پاس بطور امانت رکھ دیا صبح کو فتادہ آٹے کے نشان سے بشر کے گھر پہنچا اور اس نے اس سے اپنی زرہ مانگی تو اس نے انکار کر دیا اور جھوٹی قسم کھائی کہ اس نے ایسا نہیں کیا ہے اور اسے اس کی کوئی خبر نہیں ہے فتادہ اس طرف کھوج لگاتا ہوا چلا جدر سے بشر زید یہودی کے گھر تھا اور اس نے زید کو بے ایمانی میں پکڑ لیا زید نے کہا کہ کل رات کو بشر تھیلے میں چھپی ہوئی زرہ میرے سپرت کر گیا تھا کچھ لوگوں نے اس بات کی گواہی بھی دی فتادہ نے یہ صورتحال رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جا کر عرض کی بشر ققبیلہ بنی زفر بدنامی کے در سے یہ نہیں چاہتا تھا کہ بشر پر تحمت لگے اور یہودی صاف چھوٹ جائے لہٰذا بشر کے قبیلے والوں نے جھگڑا شروع کر دیا اور بشر کی بے گناہی کی گواہی دے دی اس پر خدا نے اس بارے میں سورہ نسا کی آیت نمبر ایک سو پانچ سے ایک سو تیرہ تک یعنی کے انیس آیات نازل فرمائی ہیں اور ان آیتوں کا مطلب جاننے کے لیے تفسیر ملاحظہ فرمائیے اب آئیہ آگے پڑھتے ہیں لکھا ہے ان آیتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ان میں بہتان اور افترا کو حرام بتایا گیا ہے چاہے وہ کافر کے خلاف ہی کیوں نہ ہوں ان میں بہتان باننے والے کو کئی بار غدار اور بے وفا کہا گیا ہے اور پیغمبر کو اس کی حمایت سے منع کیا گیا ہے چاہے وہ ظاہر میں مسلمان ہی کیوں نہ ہو اگلی ہیڈنگ ہے دغاباز کا انجام لکھا ہے تفسیر المیزان میں لکھا ہے کہ بشر کا انجام یہ ہوا وہاں اس نے چوری کی خاطر ایک گھر میں نقب لگائی تو خدا نے وہ گھر ہی اس کے سر پر ڈھا کر اسے مار ڈالا اگلی ہیڈنگ ہے اس کا علاج ایمان کا حاصل کرنا ہے لکھا ہے واقعی اس قسم کے بہتان کا سبب بے ایمانی سنگلی کمینگی بے خوفی فہاشی اور بے غیرتی کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا اور اس کا علاج ایمان حاصل کرنے اسے پختہ کرنے اور دنیا کی سختیوں کے نتائج اور آخرت کی سزاؤں پر غور کرنے سے ہو سکتا ہے اگلی ہیڈنگ ہے بدگمانی رکھا ہے دوسرے قسم کے بہتان کا سبب جس میں علم و تحقیق کے بغیر کوئی بات کسی سے منصوب کر دی جاتی ہے غالباً بدگمانی ہے یعنی کسی کی دیکھی یا سنی ہوئی بات کو خراب سمجھے اور اپنی بدگمانی پر چلے اور اس کام کے متعلق صحیح خیال اور صحیح سبب کی طرف توجہ نہ دیں نیکس پیرگراف میں ہے کہ لہٰذا قرآن مجید اور بہت سی روایتوں میں مسلمانوں کو دوسروں سے بدگمانی رکھنے کی خلاف منع کیا گیا ہے اور حکم دیا گیا ہے کہ مسلمانوں کے عمل کے متعلق اچھا خیال قائم کرو یہاں مزید معلومات کے لیے اس کے متعلق ملنے والی کچھ آیاتیں اور روایتیں بیان کی جاتی ہیں آئیے ہیڈنگ ہے بعض خیالات گناہ ہوتے ہیں یہ ہیڈنگ ہے اس کے ساتھ لکھائے کے سورہ حجرات میں بتایا گیا ہے آیت نمبر بارہ انورٹڈ کومہ اے وہ لوگوں جو خدا پر ایمان لائے ہو اپنے بہت سے خیالات دور کر دو اب بریکٹ میں لکھا ہے کیونکہ وہ مومن بھائی کے بارے میں بدگمانیاں ہیں یہاں پہ بریکٹ کلوز ہو گیا ہے لیکن ابھی ترجمہ جاری ہے یہ لکھا ہے بلا شبہ بعض خیالات گناہ ہیں اور لوگوں کو ان عیبوں کی جستجو اور لوگوں کے ان عیبوں کی جستجو نہ کرو جو تم سے چھپے ہوتے ہیں یہاں پہ انورٹڈ کومہ کلوز ہو گیا آگے لکھا ہے کہ غرض یہ آیت اپنے مومن بھائی کے متعلق بدگمانی کرنے سے منع کرتی ہے سورہ بنی اسرائیل میں خدا فرما رہا ہے آیت نمبر چھتیس انورٹڈ کومہ اس پر نہ چلو جس کا تمہیں علم ہی نہیں ہے بلا شبہ کان آنکھ اور دل سب سے پوچھ گچھ ہوگی انورٹڈ کومہ کلوز ہو گیا اب اگلی سب ایڈنگ ہے کہ اچھا گمان کرنا چاہیے اس کی بارے میں لکھا ہے کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں انورٹڈ کومہ اپنے دینی بھائی کے کام کو اس وقت تک اچھا ہی سمجھو جب تک کہ کوئی ایسی دلیل تمہارے ہاتھ نہ آ جائے جو تمہیں مجبور کر دے اور تمہارے لیے اس کے درست ہونے اور اسے صحیح سمجھنے کا راستہ بند نہ کر دے اور اپنے بھائی کی کئی ہوئی بات کہی ہوئی کسی بات پر بدگمان نہ ہو جانا جب تک کہ تمہیں اس کی کوئی اچھی بنیاد یا درست وجہ مل سکتی ہو یہاں پر انورٹڈ کومہ کلوز ہو گیا ہے حوالہ ہے کشف الریبہ شہید سانی اگلے پیرگراف میں پڑھتے ہیں کہ لکھا ہے اللہ مجلسی علیہ الرحمنہ اس حدیث کی شرعہ میں فرماتے ہیں انورٹڈ کومہ یعنی اپنے دینی بھائی کے ہر فیل عمل کو اچھائے پر محمول کرو چاہے وہ ظاہر میں اچھا نہ ہو اور اس کی اس وقت تک پڑھتال نہ کرو جب تک کہ کوئی ایسی پکی دلیل جو اس کی تعویل کرنے سے روکتی ہو تمہارے ہاتھ نہ آ جائے کیونکہ بہت سے خیالات خطہ پر مبنی ہوتے ہیں اور پوچھ گچ کی بھی ممانعت ہے جیسا کہ خدا نے فرمایا ولا تجسس ہو یعنی کہ جستجو نہ کرو حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے نحج البلاغہ میں حدیث کا یہ جملہ نقل کیا ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کسی مومن کے موں سے ایسا لفظ نکلے کہ جس کے دو معنی ہوں تو تجھے لازم ہے کہ اس کے اچھے ہی معنی نکال چاہے وہ معنی مجازی ہوں یا کنائے سے نکلتے ہوں اور کوئی قرینہ بھی نہ ہو خصوصاً ایسی صورت میں جبکہ کہنے والا یہ دعویٰ کرے کہ میں نے صحیح اور اچھے معنی ہی کا قصد کیا ہے نیکس پیرگراف میں ہے کہ ایک بار حجاج لئین نے قبعاشری قاف بے این شین رے یہ ہے یا سیرے چھوٹی ہے کو دھمکی دی اور کہا کہ لا حم لنک علل ادھم یعنی میں تجھے ادھم ادھم کے بارے میں بریکٹ میں لکھا ہے بیڑی اور زنجیر پر سوار کرا دوں گا اور کھیچوں گا فباثری نے کہا کہ انورٹڈ کومہ یعنی ایسا امیر ہونا چاہیے جو ادھم ادھم کے بعد یہاں پہ بریکٹ میں لکھا ہے سیاہ رنگ کا گھوڑا اور بہترین قسم کا سمجھا جاتا ہے سیاہ رنگ کا گھوڑا جو بہترین قسم کا سمجھا جاتا ہے اور یہاں پہ بریکٹ کلوز ہو گیا ہے اب اس کا ہم ترجمہ دوبارہ پڑھتے ہیں کہ یعنی ایسا امیر ہونا چاہیے جو ادھم پر سوار کرائے حجاج نے کہا حجاج نے کہا کہ اردت الحدید ادھم سے میرا مطلب لوہا تھا گھوڑا نہیں تھا فباسری بولا کہ انورٹڈ کومہ ترجمہ کے تیز نگاہ اور چوکرنا گھوڑا سس سے بہتر ہوتا ہے اور یہاں پر اس حوالے سے ہاشیے میں کچھ تفصیلات ہیں جو کہ کافی تفصیل سے ہیں اور اس کو پڑھنے کے لیے ہمیں آئیے مل کر آغاز کرتے ہیں لکھا ہے کہ چل بیچے لام بے چھوٹی مطول میم توئے باولام کے ہاشیے میں لکھا ہے کہ فباسری ایک شاعر اور عدیب تھا ایک دن وہ اپنے ہمخیال عدیبوں کی جماعت کے ساتھ ایک باغ میں تھا اور وہ زمانہ خجوریں توڑنے کا تھا کسی نے حجاج خونخوار کا نام لیا تو فباسری بولا کہ اے خدا اس کا موں کالا کر اس کی گردن کارڈ ڈال اور مجھے اس کا خون پلا فباسری کا یہ حجو حجاج کے کان تک بھی پہنچ گیا پہنچ گئی تو اس نے اسے بلوایا اور اسے سخت باز پرس کی فباسری نے کہا کہ میری مراد ان الفہ اور اسے مراد خجوریں تھیں میں نے کہا کہ اے خدا ان کا رنگ کالا کر دے اور انہیں درخت سے الگ کر کے مجھے کھلا دے حجاج نے یہ تشریف مانی اور اسے ڈراتے ہوئے کہنے لگا کہ میں تجھے بیڑیوں پر سوار کراؤں گا اور چونکہ لفظ ادھم عربی میں بیڑی کے علاوہ بھی مانی رکھتا ہے اور وہ ہیں مشکی گھوڑے کے جس کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے فباسری نے حجاج کے لفظ ادھم کو ان مانوں میں لیا اور بولا کہ ایسا قومی اور سخی امیر ہونا چاہیے جو خالص کالے یا خالص سفید گھوڑے پر سوار کرائے آگے لکھا ہے کہ حجاج نے کہا کہ ادھم سے میری مراد لوہے کی بیڑی تھی تو گھوڑا مراد نہیں تھا حدید کا لفظ لوہے کے علاوہ چونکہ دوسرے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے اور وہ ہیں تیز نگاہ اور چست و چالاک فباسری نے حجاج کے لفظ حدید سے دوسرے معنی نکالے اور کہا کہ بے شک چست و چالاک گھوڑا سست سے بہتر ہوتا ہے آگے لکھا ہے کہ جب حجاج نے فباسری کے معنی آفرینی کی قابلیت دیکھی تو اس نے غصہ تھوک دیا اور اسے معاف کر کے انام و اکرام دیا یہ قصہ بیان کرنے سے علامہ مجلسی کی غرض اچھے معنی مطلب نکالنے سے ہیں کہ سننے میں جو بات بظاہر بیجا اور تکلیفتے بھی ہو اس کے خوشکوار اور اچھے ہی معنی نکالنے چاہیے جس طرح فباسری اچھی توجیح اور تشریح کر کے حجاج کے شر سے بچ گیا بلکہ اس کی ہنایت کا مستحق بھی بن گیا اس طرح جو انسان دوسروں کو قول یا فیل کے اچھے معنی مطلب نکالے گا وہ خرابیاں پیدے کرنے والی دنیا اور آخرت کی برائیوں سے بچ جائے گا اور اپنی اچھی توجیح کی بدولت خیر و خوبی حاصل کر لے گا اب آئیے آگے کی طرف چلتے ہیں ہاشیے کی تمام تفصیلات ہم نے جان لیں لکھا ہے اس حقائط میں جیسا کہ آپ نے دیکھا فباسری نے حجاج کی ڈانٹ ڈپٹ کو اس کی انعیت اور مہربانی پر محمول کر کے کلمہ حدید کے جس کے بظاہر مانے بیڑی اور لوہے کے ہیں مجازی مانی نکالے جو گھوڑے اور چست و چلاک کے ہیں مسلمانوں کے تمام اقوال اور افعال کے معاملے میں یہی رویہ اختیار کرنا چاہیے اور جہاں تک ہو سکے انہیں خرابی اور برائی کے بجائے درستی اور اچھائی پر محمول کرنا چاہیے اگلی سب ہیڈنگ ہے مومن سے بدگمانی حرام ہے لکھا ہے کہ شہید سانی علیہ رحمہ کشف ریبہ بے میں فرماتے ہیں جس طرح مومن کی برائی کرنا اور مومن کی برائیاں بیان کرنے میں زبان چلانا حرام ہے اسی طرح اس کی طرف سے بدگمانی بھی حرام ہے یہاں پر انورٹڈ کوما کلوز ہو گیا پھر لکھا ہے حرام بدگمانی کا مطلب یہ ہے کہ اسے کسی پختہ دلیل کے بغیر محض اپنے دل سے برا سمجھو البتہ دل میں صرف خیال کا پیدا ہونا چونکہ اختیاری بات نہیں ہے اس لیے وہ حرام نہیں ہے اور قابل معافی ہے اور یہاں پر بریکٹ میں لکھا ہے کہ حدیث نبوی کے مطابق جسے حدیث رفع کہتے ہیں یہاں پر بریکٹ کلوز ہو گیا پھر لکھا ہے کہ خدا نے فرمایا انورٹڈ کوما بہت سے خیالات سے بچو در حقیقت کچھ خیالات گناہ بھی ہوتے ہیں اور یہاں پر انورٹڈ کوما کلوز ہو گیا نیکس تم پر کھلی نہ ہو اور تمہارے دل میں ٹھہر جائے تو سمجھو کہ وہ بدگمانی شیطان نے تمہارے دل میں ڈال دی ہے تمہیں چاہیے کہ تم اسے جھٹلاو کیونکہ وہ سب سے سخت اور خراب قسم کا گناہ ہے اسی لیے شرعہ میں ہے کہ جب تمہیں کسی کے موں سے شراب کبو آئے تو یہ نہ کہ فلان شخص نے شراب پی ہے اور نہ اس پر حد جاری کرنا چاہیے کیونکہ یہ ممکن ہے کہ اس نے کلی کر کے ہی موں سے نکال دی ہو یا دوسرے نے اس کے موں میں زبردستی انڈیل دی ہو یا وہ اسے پانی کے دھوکے میں پی گیا ہو اور اس طرح کے اور بھی احکامات ہو سکتے ہیں اس لئے مسلمان سے بد گمانی جائز نہیں ہے پھر لکھا ہے کہ پیغمبر اکرم سواللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں انورٹڈ کومہ مسلمان کا خون بہانہ اس کا مال لوٹنا اور اس سے بد گمانی کرنا حرام ہے انورٹڈ کے خلاف جو بد گمانی دل میں پیدا ہوتی ہے اگر تم یہ نہیں جانتے کہ دل میں صرف خیال کا بے اختیار گزرنا قابل معافی ہوتا ہے یا یہ کہ برے خیال کا دل میں بیٹھ جانا اختیاری اور قابل سزا ہوتا ہے تو سمجھ لو کہ جیسے ہی اس مسلمان کی نسبت تمہاری حالت بدلی تم اس سے بد دل ہوئے تمہیں وہ کھلنے لگا اور تم نے اس کے احترام میں کمی اور سستی کی اور اس خیال سے پہلے کی طرح تم اس کی پریشانی سے غمگی نہیں ہوتے تو یہ حرام بد گمانی اور اس کی طرف سے دل میں کانٹے پڑ جانے کی نشانی ہوتی ہے یہاں پر انورٹیڈ کاما کلوز ہو گیا اگلے پیرگراف میں ہے کہ پیغمبر اکرم نے فرمایا انورٹیڈ کاما جب کسی مومن کو کسی مسلمان سے بد گمانی پیدا ہو جائے تو اس کے لیے اس سے بچاؤ کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ یہ ہے کہ اس بد پیدا ہو جانے والی بد گمانی کے مطابق عمل نہ کرے بلکہ شیطان پر غالب آنے کے لیے یہ مناسب ہے کہ اس شیطانی خیال کے بعد اس مسلمان سے اچھا اور بہتر سلوک کرنے لگے اور اس کا زیادہ احترام اور اس کے حقوق زیادہ لحاظ کر کے شیطان کو اندھا بنا دے حوالہ ہے اور یہ دوسری فصل کا اختتام ہوا اب آئیے تیسری فصل کی جانب جہاں پر ہیڈنگ ہے جو پہلے نمبر پر ہیڈنگ ہے وہ قرآن کی حتق کسی گناہ کو گناہ قبیرہ قرار دینے کا چوتھا طریقہ یہ ہے کہ دیندار اسے بڑا سمجھتے کیونکہ آئیمہ اور پیغمبر اکرم کی زمانے تک تمام ادوار میں اس کا ہر دیندار کے نزدیک بڑا ہونا ثابت ہے مثلا دین کی مقدس اور محترم چیزوں کے احترام میں کمی اور ان کی توہین کرنا یعنی دین میں جس کا ضروری احترام بلکل واضح بات ہو جیسے کہ قرآن مجید کعبہ مکعبہ معظمہ مکہ مکرمہ مسجدیں محترم مزارات یہاں تک کہ امام حسین علیہ السلام کا مرقد منور بھی یہاں مذکورہ بالا باتوں کی تعظیم واجب ہونے ان کی توہین یا سبکی کے حرام ہونے کے مطالق احکام مختصر طور پر بیان کیے جاتے ہیں آئیے پڑھتے ہیں سب سے پہلے ہیڈنگ ہے قرآن کا احترام مذہبی ضرورت ہے یہ بات ہر مسلمان کے نزدیک واضح ہے کہ قرآن سے بڑھ کر جو خدا کا کلام ہے باعزت شریف اور واجب الہترام عالم اسلام میں کوئی چیز نہیں ہے رسول خدا نے اسے سب سے گرہ قدر اور دقی چیز کہا ہے قیمت چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں ان میں سے بڑی چیز قرآن ہے اور چھوٹی چیز میرے اہل بیت علیہ مسلم ہے یعنی علی حسن حسین ان کی اولاد اور صدات علیہ مسلم کی بزرگ نسل اور حوالہ ہے سفینہ البحار جلد نمبر اول صفحہ نمبر ون تھرٹی اور یہاں پر یہ حوالہ بریکٹ کلوز ہو گیا ہے پھر اگلی ہیڈنگ ہے بہترین ثواب لکھا ہے قرآن کی بڑی شان کے مطابق متعلق ایک طویل حدیث میں حضرت امام باقر علیہ سلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن قرآن کہے گا کہے خدا تیرے کچھ بندوں نے میرا احترام کیا میری حفاظت کی اور مجھ میں سے کچھ بھی ضائع نہیں ہونے دیا لیکن کچھ دوسروں نے مجھے ضائع کر دیا میرے حق کو حقیر جانا اور مجھے جھٹلایا خدا تعالیٰ فرمائے گا کہ مجھے اپنے عزت و جلال اور بلند مقام کی خسم ہے آج میں تجھے بہترین سوا بتا کروں گا اور تیری خاطر سب سے زیادہ دردناک سزا دوں گا انورٹیڈ کومہ کلوز ہو گیا اور حوالہ ہے کافی پھر آگے نیکس پیرگراف میں لکھا ہے کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں انورٹیڈ کومہ کہ خدا جب بار فرمائے گا کہ مجھے اپنے عزت و جلال اور بلند مقام کی قسم ہے بلا شبہ آج میں اس شخص کا احترام کروں گا جس نے تیرہ احترام کیا ہے اور اسے زلیل کروں گا جس نے تیری توہین کی ہے اور حوالہ ہے کافی کتاب فضل قرآن حدیث نمبر چودہ غرض یہ بات کسی مسلمان سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں پہلا شخص ہوں گا جو قیامت کے دن خدا کی کتاب اور خدا کے پاس پہنچوں گا اس کے بعد میری امت کے لوگ آئیں گے میں اپنی امت سے پوچھوں گا کہ تم نے خدا کی کتاب اور میرے خاندان کے ساتھ کیا سلوک کیا حوالہ ہے کافی کو عام طور پر اس کی توہین کرنا کہا جاتا ہے اور جس فیل اور عمل کو قرآن کی حتق کا سبب سمجھا جاتا ہے وہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے دراصل یہ اس صورت میں ہے کہ قرآن کی توہین دین کی اصل اور حضرت سید المرسلین کی شریعت کی توہین اور سکی کے لحاظ سے نہ ہو اور قرآن کی اس توہین کو حلال بھی نہ جانتا ہو ورنہ اس شخص کا عمل کفر کا سبب اور دین سے پھر جانے کا موجب ہوگا کیونکہ قرآن کی توہین کا حرام ہونا دین کی ضرورت ہے اس لیے اگر کوئی شخص قرآن کو ٹھکراتا یا نجاست میں گرا دیتا ہے تو چونکہ بظاہر اس کا عمل دین کی توہین اور قرآن مجید کے احترام سے انکار ہے اس لیے وہ کافر اور اس کا قتل مباح ہو جاتا ہے بجز اس صورت کے جب کہ وہ یہ کہے کہ میں غصے میں تھا یا مجبور تھا اور اس کے مطالق یہ گمان بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی فطری حالت میں نہیں رہا ہے اس مقام پر یہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی توہین کے حرام اور اس کے احترام کے واجب ہونے کے بارے میں کچھ اہم باتیں بیان کر دی جائیں سامین یہاں پہ جو اہم باتیں بیان کی گئی ہیں وہ چھے بیان کی گئی ہیں آئیے نمبر وار پڑھتے ہیں سب سے پہلے لکھا ہے نمبر ون پہ قرآن کی جلد اس کے غلاف اور اس کی تحریر کی طرح اس کے ورق یعنی کے ان مقامات جن پر قرآن تحریر نہیں ہے جیسے حاشیہ وغیرہ اس کی بھی حتق حرام ہے اس لیے ان کا نجس کرنا بھی حرام ہے بشرت کہ وہ توہین کا باعث ہو اور اس صورت میں اس کا پاک کرنا واجب ہوگا دوسرے نمبر پہ لکھا ہے نجس روشنائی سے قرآن لکھنا حرام ہے اور اگر نجس روشنائی سے لکھا جائے یا لکھے جانے کے بعد نجس ہو جائے تو اس کا پاک کرنا واجب ہوگا اور اگر پاک نہ ہو سکے تو اسے مٹا دیا جائے تیسرے نمبر پہ لکھا ہے کہ کافر کے ہاتھ میں قرآن دینا حرام ہے بشرت کہ قرآن کی حتق ہوتی ہو یا کافر اس کی تحریر چھوئے اور بعض عالموں نے فرمایا ہے کہ کافر کے ہاتھ قرآن ہو جو دین اور مذہب میں محترم مانی جاتی ہو جس کی حد تک حرام اور جس کا احترام واجب ہو اگر خدا نہ کرے کھڑی یا کموٹ میں گر پڑے تو واجب ہے کہ فورا نکال کر پاک کی جائے چاہے اس پر کتنا ہی زیادہ خرچ کیوں نہ آئے اور جب تک نکال نہ لی جائے اس وقت تک اس کھڑی یا اس کا استعمال حرام ہے اور اگر اس کا نکال ممکن ہی نہ ہو تو کھڑی بند کر دی جائے تاکہ پھر استعمال نہ ہو سکے اس چیز کے باہر نکال نکال پاک کرنے جو کچھ بیان کیا گیا ہے اس چیز کے مالک یا اس کے نجس کرنے والے سے ہی مخصوص نہیں بلکہ ہر اس مسلمان پر جسے خبر ہو جائے واجب کفائی کے طور پر واجب ہے بریکٹ میں لکھا ہے کہ اگر ایک شخص انجام دے دے تو دوسروں سے اس کا واجب ساقت ہو جاتا ہے بریکٹ کلوز ہو گیا اور اگر کوئی شخص یہ کام نہ کرے تو وہ سب کے سب جنہیں اس کی خبر ہو جاتی ہے ذمہ دار اور جواب دے ہیں پانچوے نمبر پر لکھا ہے کہ محدث شخص کا بریکٹ میں لکھا ہے یعنی ایسے شخص کا جسے نماز پڑھنے کے لیے وضو یا غسل کرنا چاہیے محدث باب نمبر بارہ یہاں بریکٹ کلوز ہو گیا اس حکم کی شاخے اور تفصیلات بہت ہیں جن کے متعلق معلومات حاصل کرنے کے لیے رسالہ عروت الوسقہ ملاحظہ کیجئے بریکٹ میں لکھا ہے کہ عروت الوسقہ فصل فی غیات الوضو مسئلہ نمبر تین سے لے انیس تک آگے چلتے ہیں چھتے نمبر پر پر لکھا ہے کہ شیخ انساری مقاسب محرمہ کے خاتمے میں فرماتے ہیں انورٹڈ قومہ کے فقیہوں کی ایک جماعت نے صاف کہہ دیا ہے کہ قرآن مجید کا کاروبار یعنی خرید و فروخت حرام ہے اور اس حکم کی سنت کے لیے انہوں نے ایک روایت لکھی ہے کہ جس کے لیے اور جس پر بحث کے لیے یہاں گنجائش نہیں ہے اس کی بنا پر صرف قرآن مجید کے جل اور اور آراخ کے لحاظ سے خرید و فروخت کی جائے اس کی مبارک تحریر کے لحاظ سے نہ کی جائے اور بہتر یہ ہے کہ خریدار جو رقم دیتا ہے وہ حدیعے کے طور پر دے قرآن کی قیمت کے طور پر نہ دے اور بیچنے والا بھی قرآن کو حدیعے کے طور پر نہ دے پھر اگلی ہیڈنگ آگئی ہے ضروری ہدایت جس شخص نے جتری زیادہ معرفت حاصل کی ہوگی اور خدا کی عظمت کو جتنا زیادہ سمجھتا ہے اس کے نزدیق قرآن مجید جو خدا کا کلام ہے اتنا ہی زیادہ عظیم ہوگا اور جس قدر اس سے ہو سکے گا اس کے عدد احترام اور تعظیم کی اتنی ہی کوشش کرے گا باوجود یہ کہ وہ اپنے آپ کو قرآن کا حق عدد کرنے میں قاصر پائے گا ایسا شخص وضو کیے بغیر قرآن کو کبھی نہیں چھوے گا یعنی حدث کی حالت میں جل اور قرآن کے ہاشیوں کو بھی نہیں چھوے گا اور اس سے نجس ہاتھ چاہے خوشک ہی ہو کبھی نہیں لگائے گا حدث کی حالت میں اسے اپنے ساتھ نہیں رکھے گا اور اگر سے سنے گا اور عدب کرے گا اگر وہ ایسی مجلس میں ہوگا جہاں لوگ اس کا عدب نہیں کرتے ہیں اور قرآن نہیں سنتے ہیں تو نہیں پڑھے گا اور یہاں پر اس کے حوالے سے حوالہ لکھا ہے حاشیہ میں شامل کچھ ایسی ہی باتوں کا ذکر کیا گیا ہے اب ہم نے حاشیہ میں پڑھ لیا اب واپس دیکھتے ہیں کہ کتاب باقی صفحے پہ لکھا ہے کہ کتاب گلزار اکبری کے گلشن ففٹی ون میں اب الوفا حروی سے یہ بات نقل کی گئی ہے کہ میں بات چاہ کی مجلس میں قرآن پڑھ رہا تھا لوگ نہیں سن رہے تھے اور باتیں کر رہے تھے میں پیغمبر کو خواب میں دیکھا کہ آپ کا رنگ مبارک بدلہ ہوا ہے تو آپ نے فرمایا کہ ان لوگوں کے لئے قرآن پڑھتا ہے جو باہم باتیں کرتے ہیں اور قرآن نہیں سنتے لہٰذا تو اس کا عدب قائم نہ رکھنے کی وجہ سے اسے آئندہ نہیں پڑھ سکتا بجوز اس صورت کہ جب خدا چاہے اب آگے چلتے ہیں نیکس فیرگراف میں لکھا ہے کہ اس کے بعد میری آنکھ کھلی تو میں گونگا ہو چکا تھا لیکن چونکہ آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ ماشاء اللہ اس لیے مجھے امید تھی کہ آخر میری زبان کھل جائے گی یہاں تک کہ چار مہینے رسول اللہ پھر آپ نے فرمایا کہ جو خدا سے توبہ کرتا ہے خدا بھی اسے معاف کر دے گا اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ زبان باہر نکال میں پھر آپ نے اپنی انگوشت شہادت سے میری زبان چھوئی اور فرمایا کہ جب تو کچھ لوگوں کے سامنے قرآن مجید پڑھے تو اس وقت تک کے لیے پڑھنا روک دے کہ یہاں تک کہ خدا کا کلام سننے لگیں جب میں جا گا تو میری زبان کھل چکی تھی اب بریکٹ میں لکھا ہے اس کے حوالے کے حوالے سے دین کی مقدس چیزوں کے احترام اور توہین سے مطالق بہت سی حکایتیں ملاحظہ فرمائیے اب اگلا پیرگراف ہے کہ واضح رہے کہ جس طرح قرآن مجید کی حرام اور گناہ کبیرہ ہے اسی طرح ان دعاؤں کی جو معصومین علیہ مسلام سے ملتی ہیں جیسے صحیح فیسجادیہ اور ان حدیثوں اور روایتوں کی جو ان بزرگوں سے ہم تک پہنچی ہیں حرام ہے مثلا ان کا زمین پر گرانا یا ان پر پیر رکھ دینا وغیرہ جیسے عام طور پر حتک جسے سمجھا جاتا ہے اور آئیے اب اگلی ہیڈنگ اگلی مین ہیڈنگ کی جانب کہ یہاں پہ لکھا ہے کعبے کی حتک لکھا ہے قرآن مجید یہ نمبر دو ہے یہ جو ہم نے پہلے نمبر پڑھا قرآن کی حتک کی حوالے سے اور اس کے بعد تیسری فصل میں سب سے پہلے نمبر پہ قرآن کی حتک ہم نے پڑھ لی اور اب دوسرے نمبر پہ کعبے کی حتک لکھا قرآن مجید کے بعد عالم اسلام میں کعبے سے بڑھ کر کوئی چیز موزز اور محترم نہیں ہے اور یہ بات ہر مسلمان پر اس قدر واضح ہے کہ سب لوگ بلا تردید اس کی توہین کو گناہ کبیرہ بلکہ اس کی بعض حالتوں اور قسموں کو ارتداد اور کفر کا سبب سمجھتے ہیں جیسا کہ قرآن مجید کے بارے میں ذکر ہوا ہے کہ صدوق علیہ رحمہ حضرت امام صادق علیہ سلام سے نقل فرماتے ہیں بلا شبہ خدا کے نزدیک تین چیزیں اتنی محترم ہیں کہ کوئی چیز عدب و اترام میں ان کے برابر نہیں ہے ان میں سے پہلی قرآن مجید ہے جو خدا کی حکمت اور اس کا نور ہے دوسری کعبہ معظمہ ہے جسے آپ نے یہ بھی فرما ہے کہ خدا نے زمین کا کوئی ٹکڑا اور گوشہ ایسا پیدا نہیں کیا جو اسے کعبے سے زیادہ پیار اور قابل احترام ہو اور حوالہ ہے من لا یحضر الفقی آگے چلتے ہیں لکھا ہے غرض ہر دین دار مسلمان کے نزدیک ضروری اور واضح ہے کہ کعبے کی سفارش لکھا ہے اس کے علاوہ اس گناہ کبیرہ ہونے پر نس آئی ہے اور پیغمبر اکرم صحی اللہ علیہ وآلہ وآلہ صاف الفاظ میں فرماتے ہیں کہ بیت اللہ کا احترام ترک کرنے والوں کو حلال اور مباح جاننا گناہ کبیرہ ہے اور فرماتے ہیں کہ وست حلال البیت الحرام اور حوالہ دیا ہوئے یہاں پہ وسائل الشیعہ کتاب جہاد باب پچیس تائیون القبائر حدیث نمبر تھرٹی سیون اور یہاں پر یہ حوالہ مکمل ہوا اب آگے چلتے ہیں لکھا ہے خدا وند عالم صورت مائدہ میں فرماتا ہے آیت نمبر دو میں خدا کی نشانیوں کی بے حرمتی حلال نہ سمجھو آگے چلتے ہیں تفسیر المیزان میں لکھا ہے کہ احلال یعنی ہر چیز کی حرمت اور منزلت سے بے پروائی کو مباہ جاننا اور احلال شائر اللہ کے معنی ہیں شائر الہی کو محترم نہ سمجھنا اور انہیں ترک کرنا مراد ہے اور اس میں شک نہیں ہے کہ کعبہ معظمہ شائر الہی ہے خدا سورہ حج کی آیت نمبر انتیس میں فرماتا ہے انورٹیڈ کومہ اور جو کوئی خدا کی محترم چیزوں کا اترام کرتا ہے وہ اپنے خدا کے نزدیک اس کے حق میں بہتر ہے انورٹیڈ کومہ یہاں کلوز ہو گیا بعض مفسرین نے فرمایا ہے بلد حرام ہے اور حرام مہینے اور دوسری حرمت والی چیزیں مراد ہیں اور اب اگلی ہیڈنگ ہے توہین کے درجے لکھا ہے جیسے کہ بیان کیا جا چکا ہے توہین کے بعض درجے کفر اور ارتدار تے دال ارتدار کا موجب ہے مثلا اسے ڈھانا یا جانبوچ کا نجاست میں لتھرنا یا سائنا ساننا یا مثلا ویسا کرنا جیسا قرآن کی گفتگو میں ذکر کیا گیا ہے حتک کے تمام درجوں میں سے کچھ درجے بیان کیے جاتے ہیں آئیے جو یہاں پر کچھ درجے بیان کیے جارہے ہیں وہ بھی نمبر وار ہیں اور اگر ہم نمبر پر تسلی سے دیکھیں نیکس پراغراف میں ہے کہ روایتوں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی حرم میں کسی ایسے گناہ کا مرتقب ہوتا ہے جس کی حد یا تعذیر مقرر ہے تو مقررہ سزا سے زیادہ دی جائے گی کیونکہ اس نے حرم خدا کی حتک کی ہے اور اسی بنا پر حرم خدا میں ہر گناہ کبیرہ ہوگا بعض فقیحوں نے فرمایا کہ حرم خدا میں بریکٹ میں لکھا ہے کہ اس کی حتک کے علاوہ بریکٹ کلوز ہو گیا کہ حرم خدا میں ہر گناہ کے کبیرہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ قرآن مجید میں اس کے لئے عذاب کا وعدہ کیا گیا ہے حوالہ شیخ احمد جزائری آیات الاحکام کتاب الحج صفحہ نمبر 161 اور اس کے حوالے سے یہ بھی لکھا ہے یہاں پر کہ پہلے باب میں ثابت ہو چکا ہے کہ قرآن میں جس گناہ پر جہنم کا وعدہ کیا گیا ہے وہ کبیرہ ہے جیسا کہ خدا سورہ حج کی آیت نمبر 25 میں فرماتا ہے کہ جو کوئی حرام میں الحاد چاہے گا ہم اسے دردناک عذاب چکھائیں گے اور ساتھ بریکٹ میں یہ بھی لکھا تھا جہاں پہ ہم نے الحاد مراد ہے اور الحاد کے معنی ہر گناہ اور خلاف شرع عمل ہے حضرت امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں انورٹڈ کومہ مکہ معظمہ میں جو ظلم بھی کوئی شخص اپنے اوپر کرتا ہے جیسے چوری یا کسی اور پر کرتا ہے یا خدا کے شرع قانون کی خلاف فرضی کرتا ہے میں اسے الحاد سمجھتا ہوں اسی لیے پرہیزگار لوگ حرم میں ٹھہرنے سے پرہیز کرتے ہیں انورٹڈ کومہ کلوز اور بریکٹ میں لکھا ہے الکافی کتاب الحج باب ون فورٹی ون اور پھر آگے لکھا ہے کہ یعنی اس لیے حرم میں گناہ نہ نہ کریں کہ اس سے خدا کی سزا کے مستحق ٹھہریں گے وانی میں اس روایت کی طرح کی کچھ روایتیں بیان کی گئی ہیں نیکس پیرگراف میں لکھا ہے کہ اللہ مجلس کی شرعہ میں فرماتے ہیں انورٹڈ کومہ کہ جو اپنے آپ کو گناہ کرنے سے روک سکتا ہے مکہ کے پڑھاؤس میں رہنے میں اس کے لیے کوئی جس کبوتر کو دیکھ لیتا ست آتا ہے انورٹڈ کومہ کلوز امام نے فرمایا انورٹڈ کومہ اسے پکڑ کر مار ڈالو کیونکہ اس نے حرم میں الہاد کیا ہے انورٹڈ کومہ کلوز حوالہ ہے کافی کتاب الحج باب نمبر 141 آگے دیکھتے ہیں واضح رہے کہ حرم کی حد چاروں طرف چار چار فرسخ تک ہے جن کا مجموعہ سولہ مربع فرسخ ہوتا ہے اور ہر فرسخ تین میل کا ہوتا ہے پھر حوالہ ہے مسالک کتاب الحج صفحہ نمبر 142 اب ہم دوسرے پوائنٹ پہ آگئے ہیں حرم آمن کی جگہ ہے یاد رہے کہ جو ہم نے پہلا پوائنٹ پڑھا تھا وہ تھا حرم الہاد دوسرا نمبر ہے حرم آمن کی جگہ ہے جب کوئی شخص حرم کے باہر کوئی جرم یا چوری کر کے حرم میں پناہ لے لیتا ہے تو کوئی اسے نہیں پکر سکتا اس کے ساتھ اس وقت تک اٹھنا بیٹنا اور ملنا جلنا ترک کر دینا چاہیے اور لیندین میں سختی برتنا چاہیے جب تک کہ وہ اپنی مرضی سے حرم سے نکل نہیں جاتا پھر اسے سزا دے سکتے ہیں اور اگر کسی نے حرم کے اندر کوئی ایسا کام کیا جس کا قصاص یا حد یا تعذیر مقرر ہو تو حرم میں ہی اس سے قصاص لینا اور اس پر حد جاری کرنا چاہیے حضرت امام صادق علیہ السلام نے اس شخص کے بارے میں پوچھا گیا کہ جو حرم کے باہر کسی کو قتل کرنے کے بعد حرم میں داخل ہو جاتا ہے امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اسے قتل نہ کریں بلکہ اسے کھانا پانی نہ دیں اسے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں کہ جو حرم کے اندر کسی کو قتل کر دیتا ہے یا چوری کرتا ہے تو امام علیہ السلام نے فرمایا انورٹڈ کومہ وہیں حرم میں اس پر حد جاری ہو سکتی ہے کیونکہ یہ شخص حرم کا اترام نہیں کرتا انورٹڈ کومہ یا کلوز ہو تک مجھ سے چھپا رہا تھا پھر میں نے اسے کعب معظمہ کے اطراف گرد اطراف کرتے دیکھا کیا میں اس سے اپنی رقم کا مطالبہ کر سکتا ہوں تو آپ نے جواب دیا کہ نہیں تم اسے سلام نہ کرو کہ وہ تمہیں پہچان لے اور اسے اس وقت تک نہ دراؤ جب تک کہ وہ حرم سے نہ نکل جائے حوالہ ہے یہاں پر وافی وانی یا وافی اب ہم اگلہ تیسرا ہیڈنگ کے ساتھ چلتے ہیں جانوروں کو مار ڈالنا اور گھاس کھودنا لکھا ہے حرم نے اونٹ گائے بھیڑ اور مرک کے علاوہ ہر جانور کا مار ڈالنا حرام ہے البتہ کالا سانپ سانپ بچو چوہ جون اور مچھر یعنی ہر عیزہ پہنچانے والے جانوروں کا مار ڈالنا جس کے مار ڈالنے سے برائی دور ہوتی ہے جائز ہے اس کے حوالہ کے بارے میں لکھا ہے کہ دیکھئے کتاب مستند شیعہ صفحہ نمبر تین سو اٹھارہ میں حرم میں اگہ ہوا درخت اکھارنا اور گھاس کھو دیکھئے کتاب حج مستند صفحہ نمبر دو سو چودہ اب اہرام باندھے بغیر حرم میں داخل ہونا مکہ معظمہ بلکہ حرم میں اہرام کے بغیر داخلہ جائز نہیں یعنی سال کے دنوں میں جب کوئی حرم اور مکہ معظمہ میں جانا چاہے تو اس پر مقات سے حرام باندھ باندھ لینا واجب ہے اور اہرام باندھ داخل ہو اور تواف صحیح اور تقصیر کے بعد اہرام کھول سکتا ہے بجز اس شخص کے جو اکثر حرم اور حرم سے باہر کے درمیان آتا جاتا رہتا ہے جیسے کے بیان گزر چکا ہے تو اس مسئلے سے متعلق گردانہ ہے یعنی مکہ معظمہ میں اہرام کے بغیر داخل ہونا لازٹ ہیڈنگ ہے قبلے کی طرف مو اور پیٹ کر کے پاکھانا پھرنا لکھا ہے پیشاب کرتے یا پھرتے وقت قبلے کی طرف مو یا پیٹ کرنا حرام ہے چاہے بالغ اور عاقل نے ایسا کیا ہے اور یہ مسئلہ نہیں جانتا تو اسے سمجھانا چاہیے اور اگر جانتا ہے اور اس نے جانتے بوچھتے ایسا کیا ہے تو اسے نہیں عزمن کر کی روح سے روکنا واجب ہے جس کی ششری باب نہیں عزمن کر میں ہو چکی ہے اگر دائیں یا بائیں طرف مر جائے تو پھر حرام نہیں ہے چاہے پورے طور پر مشرق یا مغرب کی سمت بھی نہ ہو اس حکم کے ماخذات کبھی پچھلے مسئلوں کی طرح ذکر نہیں کیا گیا اور یوں ہم اجازت چاہتے خدا حافظ فی امان اللہ